وارلڈ چیمپنشپ آف لیجنڈز میں پاکستان کر کے ٹیم کو پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے جس کے بعد اب سیمی فینل کے لیے جو ٹیم میں مددے مقابل آ سکتی ہیں وہ سینجاریو کسی حد تک چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب پاکستان کا سیمی فینل میں کس سے ٹاکرا پڑے گا اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں لیکن ایک مخصر سی نگاہ ڈالتے ہیں کل کے میج کے اوپر جس میں ساؤت افریقہ نے ٹاس جیتنے کے بعد پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی اور پاکستان نے دو سو دس رنز بنا ڈالے جن میں کامنارکمل گیارہ گیندو پر دو چوکوں سمیت تیرہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن شرجیل خان نے دو سو کے سٹرائک ریٹ سے سات چوکوں اور چھے چھکوں سمیت بہتر رنز کی دوہندار ریننگز کھیلی اس کے علاوہ شوئے ملک نے بھی شاندار کردار دا کیا چھبیس گیندے کے لیے پانچ چوکے اور تین چھکوں سمیت ایک سو چھانوے کے سٹرائک ریٹ سے ففٹی ون سکور کیے اور شاید افریدی نے دس گیندو پر بیس رنز کیے تین چوکے اور ایک چھکا لگایا سوئے مقصود نے گیندو کے برابر چوبیس رنز سکور کیے اور اب دروزاک نے پندرہ بارز کے لیے دو چوکے دو چھکے لگایا ون سکسٹی سکس کے سٹرائک ریٹ سے ٹونٹی فائف رنز بنایا اور ناٹ آؤٹ رہا ہے جواب میں سعود افریقہ کے لیے گو کے امید نہیں تھی کہ وہ دو سو گیارہ رنز کا ٹارگٹ کیس کر سکیں گے جو کیس سے پہلے ہر میچ میں شکت سے دو چار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ جیک سینیمن نے اور سرل ایروی نے جو بیٹنگ کی وہ ناقابل یقین تھی دونوں نے پاکستان کے بولرز کو سینگو پر اٹھا کر رکھا ہوا تھا سینیمن نے سینیمن نے سینیمن نے سینیمن کے لیے کھیلیں چھے چوکے پانچ چھکوں سمیت ایک سو چوہتر کے سٹرائک ریٹ سے ایٹی ٹون رنز کی اور ناٹ آؤٹ رہا ہے جبکہ ایروی نے ستاون کے لیے کھیلیں گیارہ چوکے اور چھے چھکے لگایا ایک سو چوراسی کے سٹرائک ریٹ سے ایک سو پانچ رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہا ہے تو اس کی اگر پاکستان کے بولرز کی بات کریں تو ماں سوائے شاہد افریدی اور شاہد اجمل کے ہر بولرز کو پٹائی کا سامنا کرنا پڑا کم از کم بارہ رن فی اوور ان کے خلاف رنز بنائے یعنی کہ ہر گیند پر دو رنز سویل خان نے تین اوور میں اٹھیس رنز دیئے ایک وکیر آسل کی آمر یامین نے تین اشاریہ تین اوور میں چوالیس رنز دیئے وہاب ریاض نے دو اشاریہ تین اوور میں اکتیس رنز دیئے اوور سے زیاد اکنومیریٹ سے رنز بنیں برحال یہ پاکستان کی اس چیمپینشپ میں پہلی شکست ہے اور سعود افریقہ کی پہلی فتح ہے اب اس کے بعد جو پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال ہے وہ فیلحال تو چینج نہیں ہوئی ہے پاکستان ٹیم بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے اور اپنے تمام جو لیگ میچس ہیں راؤنڈ میچس ہیں وہ کھیل چکا ہے آٹھ پوائنٹ پاکستان کے پاس ہیں اسٹنوی ٹیم کا ایک میچ باقی ہے اس کے چھے پوائنٹ ہیں لیکن ان کا نیٹ رن ریٹ پاکستان سے بہتر ہے اور اس کے علاوہ ویسٹنڈیز جو ہے وہ تیسری نمبر پر ہے انڈیا چوتھے انگلینڈ کی ٹیم ٹورنامیٹ سے بہر ہو چکی ہے جو کہ میزبان ہے پانچ میچ میں صرف ایک فتح حاصل کر سکی تھی اور گزشتہ میچ میں اسے ویسٹنڈیز نے شکست سے دو چار کیا تھا اب جو تیسری ٹیم ہے چوتھے ٹیم ہے جو کہ سیمی فینل میں آسکتی ہے وہ انڈیا اور ساؤت افریقہ کے چانسز ہیں اور انڈیا کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کا نیٹ رن ریٹ خاصہ بہتر ہے اور ساؤت افریقہ کا نیٹ رن ریٹ مائنس ٹو ہے تو جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ساؤت افریقہ کے لیے کہ آخری میچ میں وہ کس طرح پقابلہ کرتی ہے انڈیا کا اب آجاتے ہیں سیمی فینل میں اب ٹاکرا کس کا ہوگا اگر آج جو دو میچس کے لیے جا رہے ہیں پہلے میچ میں ویسٹنڈیز اور اسٹرلیا دوسرے میچ میں انڈیا اور ساؤت افریقہ کا ٹاکرا ہے آج راؤنڈ میچس کا آخری دن ہے اگر آج ویسٹنڈیز کی ٹیم اسٹرلوی ٹیم کو شکست سے دو چار کر دے تو پھر پاکستان کا اور انڈیا کا سیمی فینل ہوگا پاکستان ٹیم پہلے اور انڈیا کی ٹیم چوتھے نمبر پر ہوگی یہ ایک سیناریو ہے اور دوسری جانب اگر آج اسٹرلوی ٹیم کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو وہ پاکستان سے ٹاپ پوزیشن چھین لے گی پھر پاکستان کا جو سیمی فینل ہے وہ ویسٹنڈیز کے ساتھ ہوگا جو آج کا جو پہلا میچ ہے اس کا سیناریو دیکھیں اس کے بعد جو دوسرا میچ ہے انڈیا اور ساؤت افریقہ کا وہ بڑا دلچسپ ہے اس میں اگر ساؤت افریقی ٹیم کامیابی حاصل کر لے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا صورتیال وہی رہ گی جو کہ میں نے پہلے بتائی یعنی کہ پاکستان اور ویسٹنڈیز کا میچ ہوگا اور انڈیا اور اسٹرلیا کا سیمی فینل ہوگا لیکن اگر فرض کریں کہ بھارتی ٹیم اس میچ میں کامیابی حاصل کرتی ہے تو اس سیناریو ایک بار پھر چینج ہو جائے گا اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ویسٹنڈیز سے بڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آج پہلے میچ میں کونسی ٹیم کامیابی حاصل کرتی ہے پاکستان ٹیم کی پوزیشن پہلی برقرہ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے زیادہ چانسز جو ہیں پاکستان اور انڈیا کے بن رہے ہیں بہت سارے زائیوں سے یعنی کہ اگر موجودہ صورتحال رہے تب بھی اگر پاکستان ٹیم دوسرے نمبر پر آ جائے اور بھارتی ٹیم ساؤت افریقہ کو شکست دے کر تیسرے نمبر پر آ جائے تب بھی پاکستان اور انڈیا کا سیمی فینل ہوگا لیکن آج رات کلیر ہو جائے گا کہ پاکستان ٹیم اپنا سیمی فینل ویسٹنڈیز کے ساتھ کھیلے گی یا پھر انڈیا کے ساتھ اس کا فیصلہ آج کے میچس کے نتائج کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا سیمی فینل کس کے ساتھ پڑتا ہے